بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں آج کا جو حصیفہ ہے وہ خود پیارہ ہے بہت لا جواب ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے وظائف کریں یا ہم آپ کی مدد کریں تو ضرور ہمارے چینل پر آ کے بات کر سکتے ہیں ہم سے مدد حاصل پر سکتے ہیں ہماری زیر نکرانی میں جو ہیں جو بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں آج میں وظائفہ آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میہ بیوی کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے جو ناراض ہو چکے ہوں یا ان سے محبت کی کمی لگتی ہو ان کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی کی محبت کو پانی کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے چاہت کے لئے بھی کیا جا یہ وظائفہ صرف تین دن آپ نے کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ اللہ کے کلام میں تو آپ کسی قسم کی جو ہے تو بناؤس بلاللہ باگ ماف کرے جھوٹ کی گنچائش نہیں ہوتی تو انشاءاللہ آپ کا ضرور مسئلہ حال ہو جائے گا جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی بلکل اسی طرح یہ عمل آپ نے کرنا ہے تو چلنے شروع کرتے ہیں آج سب سے پہلے جو لفظ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہے یا قدوس دیکھیں اب اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں بروز جمعیرات ہفتہ پیر یا پھر بودھ ہو جیسے آپ مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ ہے آنا چاہتا ہے یا آپ کا جو آپ جس سے پیار کہتے ہیں محبت کہتے ہیں اگر اس کا رشتہ بھی نہیں آرہا تب بھی یہ وظیفہ الحمدللہ آپ کر سکتے ہیں بہت نایاب وظیفہ ہے نمبر دو اس وظیفے کو کم از کم کوشش کریں تو سورج کی روشنی میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور سب سے موت پر اگر آپ ٹائم پوچھتے ہیں وہ تحجد کا ٹائم ہے تو اٹھ کر تحجد کے وقت وضع کر کے گیارہ سو مرتبہ آپ نے یا آپ کو دوسو کا زفرد کرنا ہے دو نفل حاجت کے پڑھ کے دعا مانگے حاجت کی نیت جیسے ہم نفلوں کی نیت کرتے ہیں نماز کی نیت کرتے ہیں دو نفل نماز جیسے ہم نفل کی نیت کرتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نیت کریں اور دو نفل ادا کریں حاجت کا کہہ کے اور جو ہے اس کے بعد دعا جب مانگتے ہیں اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے پڑھائی کو گیارہ سو مرتبہ آپ نے یہاں کو دوسو کا ذکر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دروشی کم از کم ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کے خوب دل لگا کے دعا مانگے اپنے مقصد کی کامیابی کے لئے دعا مانگے تو انشاءاللہ تین دن کے اندر آپ کی مراد جو ہے پوری ہو جاتے ہیں اگر کوئی میاں بیوی کا مسئلہ ہے ناراضگی کا مسئلہ ہے وہ آپ سے بات نہیں کرتے یہ آپ سے روٹ گئے تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تب بھی کامیابی ہوگی لگے یہ روٹ ہوں وہ کو منانے کے لئے ناراض جو ہے ان کو منانے کے لئے یا کسی بچی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کو جو ہے آپس میں جوڑنے کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے ماشاءاللہ ضرور کریں اللہ تعالی سے جو ہے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کی جو مشکلہ آسان کر دیں تو اللہ پاک انشاءاللہ ضرور آپ کی مراد جو ہے پوری کریں گے اور اگر کسی کا رشتہ مطلب یہ آنا ہو اگر وہ نہ آرہا اس جگہ سے تو تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں رشتوں کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا یہ کتنا باثر عمل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل جو ہے خوب کا عمل جو ہے ہم آپ کے لئے کریں تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھیں اور اگر دیکھیں اگر تین دن میں آپ کا وہ رشتے کے لئے میں کہہ رہی ہوں کہ تین دن میں رشتہ نہیں آتا ٹھیک ہے تین دن میں جس پیارے کو آپ بلانا چاہتے وہ نہیں آتا تو کم اس کم سات دن تک کریں ٹھیک ہے سات دیکھیں اگر آپ فرض کریں عمل شروع تو کوشش کریں کہ اگلے اگر تار مطلب کہ آٹھ دن پڑ جاتے ہیں سات سے آٹھ دن تو اختدام جو ہنسہ ہے اس کا اسی دن ہو اور انشاءاللہ پریشانی ہو اللہ پاک جو آپ کی حق میں بہتر ہے وہ عطا کریں گے اپنے رب پہ توقع کرنا نہ چھوڑیں کیونکہ اللہ پاک کی ساتھ ہی تو ہے جو ہر کسی کو اس کا پیارہ اس کے دکھ کو اس کی تکلیف کو سمجھ لیں یا اس کے پیارے کو استقبل چاہتے ہیں اپنے رب پہ توقع کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی مشکل پہ سان ہوگی آپ کے دل کو سکون بھی آئے گا کہ ہم نے ہر کام جو ہے اپنے رب کے اوپر چھوڑا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور سب سے بڑی یہ بات ہے اللہ پاک کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے اس طرح کیونکہ سکر سے بھی اور تحجد کے ٹائم تو اللہ پاک ویسی کہتے ہیں کہ اب پانچ وقت اللہ پاک سے دعا کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رام jumped جب آپ تحجد میں اللہ تعالی کو یاد کہتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ پانچ وقت تو میرا بندہ مجھے بقاہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ناس کہ خود کہتا ہوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اللہ پاک آخری عشقت پھر لوگوں سے جو ہے اب مطلب کہتے ہیں کہ کوئی ہے میرا بندہ کوئی ہے میرا نیک بندہ جو مجھ سے مانگے تو انشاءاللہ دیکھئے گا اس بہن کی بات مانگی عمل کریں انشاءاللہ ضرور کامی ابھی ہوگی اگر آپ ہم سے مدد لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی آپ کے ضرور ساتھ دے جائے گا اس لیے کے ساتھ اجازت اپنا خیال رکھئے گا دھوہوں میں یاد رکھئے گا چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز جو ان سے آپ تک پہنچتی رہے اجازت اللہ حافظ